جی جناب تو سلام علیکم امید ہے کہ آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے رات کا جو ہے یہ almost یہ time ہو رہا ہے اور آج یہ عبادت کی رات دیئے تو ایک چھوٹا سا جو topic ہے نا وہ like میں آج discuss کرنا چاہ رہا تھا اور وہ topic پتہ کیا ہے کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے نا وہ ہماری نیت پہ ہے کہ پیشے ہماری نیت کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا دین دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو ہمارے سے کتنی محبت ہے کہ ہم ایک اچھا عمل جو نا ایک اچھا عمل کوئی بھی اچھی ڈیڈ کوئی بھی good thing جب ہم سوچتے ہیں کرنے کے لئے تو ہوتا کیا ہے کہ اسی ٹائم وہ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ اچھا عمل اس نے کرنا ہے یا اس نے کر لیا مدار لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے سوچ لیا تو وہ لکھ دیا جاتا ہے اچھا پھر ہم کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بڑی بات کی بات ہے مثال کے طور پر ایک پرانی مثال ہے کہ جب ہم سوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ رات تھاجت پڑھنی ہے کسی بھی عذر کی وجہ سے کسی بھی لوجک کی وجہ سے میرے ہماری آنکھ نہیں کھل پاتی تو ہمارا وہ سواب ظGrand ہی ہوتا اللہ اللہ وہ سواب لکھ دیتے ہیں اور اس اسی طرف اگر ہم گناہ کا سوچتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی محبت فرماتے ہیں انسان سے کہ وہ گناہ اس ٹائم اس کا نہیں لکھتے اور اس کے بعد وہ گناہ کر بھی لیتا ہے یا اس کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں لکھا جاتا کر لیتا ہے پھر بھی نہیں لکھا جاتا اچھا کرنے کے بعد بھی اللہшибہ اللہ تعالیٰ اسے محلت دیتے ہیں کہ کیا پاتا یہ انسان جو ہے نا میرا سیدھے رستے پہ آجائے اور جو ہے نا یہ معافی مانگ لیں کتنی دیر محلت دینے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا فرشتے وہ گناہ لکھتے ہیں ہمارا تو یار ہمارا دین تو لوٹ سے انمیلا یقین کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے انسان سے مخلوق سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کمال تو ہمیں جو ہے نا ایک آخری سجیشن جو ہے نا وہ کترہ کترہ دریاء بنتا ہے کترہ کترہ سمندر بنتا ہے اور اسی طرح کوئی بھی چھوٹی بھرائی یہ سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹی بھرائیت کیا ہو جائے گا جزاک اللہ خیر